مینی پیٹرول بمز سویچ ہون ہے پیچھے سے چل رہی ہے مشین ابھی اس پیمانے کو بھرتا وہ دکھا رہے ہیں آپ کو کہ یہ پورا لٹر کرتے بھی ہیں یا نہیں کرتے اور کتنا لگایا تھا آپ نے پوائنٹ سے زیادہ ہو گئے دوبارہ کریں جی دوبارہ کریں کہ آپ کو جو اندر کا سٹرکچر ہے وہ بھی دکھاتے ہیں یہاں پوری کی پوری مارکیٹ ہے اور مینی پیٹرول پمز اس مارکیٹ میں قائم ہے جہاں لوگ سگرٹ پان بھی لیتے ہیں اور اردگرد لوہی کی دکانیں بھی ہیں چنگاریاں بھی ہیں اور سب سے بڑھ کر اوپر رہائش ہے یہ دیکھیں خوبصورتی دیکھیں ان حالات کی وہ ہمارا ٹرک جو ساتھ ساتھ ہے بلدی عظمہ کا وہ پچھلی مشین آپ کو ٹرک کے اندر نظر آئے گی ہمارے بیروز دیکھ سکتے ہیں جو ابھی سیل کر کے آئے ہیں اس مشین کو سرکار نے اپنے قبضے میں لے لیا ہے اور اب پہ مانا دوبارہ بھرا جائے گا جی 0.5 آپ دوبارہ نہ لگائیے گا سر اس کا مطلب 0.5 کے رولا ہے ہاں جی 1 لیٹر ہاں جی 1 لیٹر آپ ٹھیک ہے اب ٹھیک ہے جی 1 لیٹر کا مطلب ہے 1 لیٹر ہونا چاہیے یعنی یہاں تھا کہانا چاہیے اور صورتحال آپ کو دکھا رہے ہیں کہ میرمنٹ کے مطابق یہ پورا ہے پہمانا ٹھیک ہے پہمانا بلکل ٹھیک ہے پہمانا بلکل ٹھیک ہے آپ مالک ہیں اس کے آپ کس سے ٹھیک ہے پانی شانی پیئے کوئی فرسلہ نہیں ہے آپ کو بلائیں آپ کو حکم کریں نہیں نہیں بہت شکریہ ہوگا مجھے یہ بتائیں کہ یہ میری پٹرول پمپ آپ نے کیوں قائم کیا ہے اس کا تو نو سی نہیں ملتا کیسے ملا ہوگا فائلوں کو پیئے تو نہیں لگوا دی کیسے مل گیا ہوگا یہ اور پٹرول کانا سے لیتے ہیں پٹرول پمپوں سے لیتے ہیں دل جاتا کھلا دل جاتے ہیں کتنے انکم ہوتی ہے یہ سو روپے کا بیچھتے ہیں بیچھتے ہیں ہاں دو تین پر خالتوں لینے پڑتے ہیں جب بھائی مانی نہیں کریں سارے اداروں کی جانب سے کوئی نو سی اس کا ہوتا ہے کوئی لیگل پرمنٹس ہوتے ہیں ڈیفینس والوں کی جانب سے بلدی اعظمہ کی جانب سے آپ رکھیں یہ پٹرول آپ گئے جی ابھی آپ کو دیکھر اندر سے دکھانے لگیں دکان ذرا آئیے ذرا ہمارے ساتھ ہمارے کیمرمنٹ صاحب وہ دکھائیں آپ کو یہ نظر آئے گا ڈرموں کی صورت میں پٹرول دکانوں پر آپ کو یہ ڈرم نظر آئیں گے اور یہ دیکھیں یہ دیکھیں بوٹلز میں بھرا پڑا ہے آتیزتگی یہ بہت آتیزتگی ہو سکتی ہے آگ لگ سکتی ہے اوپر رہائش ہے نہیں نہیں میں کھولتے کم ہوں بازا نہیں آٹا کھولتا ہوں میں کھولتا ہوں جتنا بھی کھولتے اندر سٹاک تو ہے نا نہیں نہیں یہ آپ دیکھیں جی پردہ اگر ہٹا دیں یہ آپ دکھا سکتے ہیں جی یہ میں چاہوں گا ہمارے ایک ڈرم ہوتا ہے ڈرم ایک ہوتا ہے یہ ڈرمز ہیں یہاں سسٹم ہے اور اس کے علاوہ آپ کو یہ بتائیں کہ یہ آپ کو یہ سوچ ہے اس مشین کو چلانے کے لیے اس سوچ ہے اور یہاں آتیزتگی کا مارجن ہنڈر پرسنٹ ہے پیچھے ڈرمز پڑے ہیں اوپر رہائش ہے اور یہ پٹول اور وہ بلدی آزمہ کا ٹرک آپ دیکھ سکتے ہیں وہ ٹرکے سے لوڈ کرے گا اور ساتھ لے جائے گا اس کو سوچ آف کریں گے جی سیل کرنے لگے ہیں بھائی جان میں نہیں کر رہا ہوں آپ لیفٹ کریں گے آئیں میرے ساتھ آپ کو دکھاتے ہیں صورتحال اور میرمنٹ تو ان کی پوری ہے میرمنٹ تو پوری ہے ہاں جی بھائی جان سیل کر دیا اسے تو ساتھ مشین اٹھائی جائے گی ہاں جی مشین اٹھائی جائے گی یہ آپ یہاں کی exact صورتحال دیکھ رہے ہیں اور وہ مشین جو پہلے اس سے اٹھائی گئی تھی وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ٹرک میں لوڈ کر لی گئی ہے اور بلدی عظمہ کی جانب سے اس مشین کو جو ہے وہ واپس اب نہیں کیا جائے گا الیگل مشینیں ہیں اور سستے داموں خریدی ہوئی مشینیں ہیں خرام مشینوں کو یہ خرید لیتے ہیں رپیئر کرتے ہیں اور ادھر منی پیٹرول پم جو ہے سو روپے لیڈر کے حساب سے اس کو بیچا جاتا ہے اور سب سے بڑھ کر یہ منی پیٹرول پم جو ہے یہ آتِ زدگی کا پورا سامان اپنے پاس رکھتے ہیں کہ ایک لمحے میں پوری کی پوری مارکٹ جو ہے وہ جلد کے خاکستر ہو سکتی ہے یہ یہاں کی صورتحال ہے یہ سیل کر دیا کیا جی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ اس سیل کو توڑنے کا مطلب یہ ہے کہ کارے سرکار میں مداخلت اور مداخلت کا مطلب ہے پرچے اور پرچوں کا مطلب ہے انپریزنمنٹ یعنی جیل آپ کو جیل کی ہوا کھانی پڑے گی یہ میئرمنٹ تو پوری تھی میئرمنٹ پورا تھا لیکن آپ نے اس کو پاسنگ نہیں کی ہوئی یہ ہوتا ہے سال بعد پاسنگ ہوتی ہے دوزار فیز نوزل کی لیکن اس طرح کی ایلیگل اسٹیبلشمنٹس ہوتی ہیں ان کی ہم نوزل پاسنگ نہیں کرتے بلکہ ان کے خلاف میں نے پہلے بھی ارز کیا ہماری پچھلے ایک سال سے اپریشن لانچ کیا ہوا ہے بچے چوٹے چوٹے ہمارے ساتھ ہیں بیٹا کیا آلے ہیں آپ کے سلام علیکم کس کلاس میں آپ کس کلاس میں ہو بیٹا اچھا بیٹا یہ پیٹرول پمپ بھی تر مینی پیٹرول پمپ اور آگ لگ سکتی ہے تو آپ یہاں سے گزرتے بھی ہیں ایک مندہ بتا رہا تھا پہلے کسی اس پلازے میں پہلے آگ لگی تھی لیکن اس وقت یہ بزنس ایکٹیوٹی نہیں تھی اگر یہ بزنس ایکٹیوٹی ادھر ہوتی اور آگ بھی لگتی تو پھر اللہ ہی اس کا محافظ ہوتا بہت تباہی ہوتا تو آپ لوگوں کو یہ خطرہ نہیں لگتا کہ یہ خطرہ آگی تھی خطرہ آگ ہے نا آگ لگی تھی تھی شارٹ سرگر میں یہ شارٹ سرگر ہوا تھے اندر آگ لگی تھی موڑ سرگ نہیں جل گئی تھی تو سال پٹرول بمپ بھی ہیں نہیں اس وقت نہیں تھا یہ یہ تقریباً چار پانچ مینے ہوئے ہیں پھر بھی یہ مارکٹ کے لیے رسک ہے بہت بڑا یہاں سے آپ سگرٹ پیتے ہیں سگرٹ سلگاتے ہوئے رسک ہے یہاں پہ وہ اوپر رائش ہے اوپر سارے ایک وارٹر ہیں وہ بڑے پریشان ہوتے ہیں یہ یہاں کیا آپ صورتحال دیکھ رہے ہیں پیارے بچوں مجھے یہ بتائیں کہ illegal کام کرنا چاہیے غیر قانونی کام کتنی بری بات ہے بری بات ہے نا تو آپ میر انکل کو کہیں کہ میر انکل اس طرح کی چیزیں اٹھوا دیں میرے سازت بولیں میر انکل میری پٹرول پمپس ہماری جان کے لیے نقصان دے ہیں پاکستان پاکستان یہ صورتحال جیہاں اور سب سے بڑھ کر آپ کو بتائیں کہ یہ آتِ زدگی کا جو سامان ہے وہ لوگوں کے لیے ان کے تحفظ کے لیے اور یہاں آپ یہ دیکھیں کہ کس قدر ٹرافک بھی ہوتا ہے ٹرافک ہے یہاں سے عوام گزرتے ہیں لوگ گزرتے ہیں چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ان کی گفتبو بھی آپ نے سنی اس ساری صورتحال میں اگر یہاں میری پٹرول پمپس قائم ہوں گے جہاں رہائش ہے وہ اوپر دیکھیں وہ اوپر بچے دیکھیں اور ان کے نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں بڑے آرام سے اگر کیمرمن دکھائیں سلو پین کرتے ہوئے اور ٹلٹ ڈاؤن کرتے ہوئے دکھائیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کتنا بڑا رسک ہے یہ اور یہ بلال کے نام پر یہ جو دکان ہے اس نے کتنا بڑا سیکیورٹی رسک یہاں قائم کیا ہوا ہے جس کی وجہ سے لوگوں کو نہ صرف مشکلات کا سامنا ہے بلکہ یہ مشکلات جو ہیں اس وقت بڑھ جاتی ہیں جب ان کی صحت اور ان کی جان اور مال کا تحفظ جو ہے وہ خراب ہو جاتا ہے سعاد یہ دیکھیں بجلی کی دکانیں ہیں یہ دیکھ سکتے آپ بجلی کی دکانیں سعاد ہیں سعاد پورا ایک بزار ہے پورا ایک میکنزم ہے سعاد گوشت والے بیٹھے ہیں سعاد اوپر مارکٹ ہے تو یہاں اس وجہ سے مشینیں اٹھائیں ہیں جی جی کتنی مشینیں اٹھا لیں دوسری اٹھا رہے ہیں یہ دوسری اٹھا رہے ہیں تو یہ ضبط میر رہے گی کوئی واپس تو نہیں کریں نہیں یہ واپس نہیں پہلے بھی میر صاحب کے آفیس مشینیں پڑی ہوئی ہیں ہاں جی پہلے بھی پڑی ہوئی ہیں کتنی پڑی ہیں کتنی پڑی ہیں کافی پڑی ہیں ہاں جی کافی زیادہ تعداد میں پڑی ہیں لیکن ابھی بھی یہ آپ دیکھیں کہ آپ کے جو زون انچارج ہیں ان کی طرف سے بہت بڑے پر مانے پر آپریشن کرنے کی ضرورت ہے ہاں جی بلکل ایسے بہت شکریہ بہت شکریہ جی ٹریک سائٹ پہ لگائیں جی تاکہ یہاں ٹریفک کے مسائل جو ہیں وہ کم ہو سکے اور مشین کو جو ہے ابھی لوڈ کیا جائے گا اس ٹرک میں اور لے جائے جائے گا میر صاحب کے آفیس بہت بڑے پر مانے پر کام ہونا یہاں باقی ہے تاکہ لوگوں کی جان و مال کا جو تحفظ ہے اسے یقینی بنایا جا سکے اور کوئی بھی سیکیورٹی رسک لوگوں کی پہنچ سے دور رکھنا چاہیے خواہ وہ کھلے گھٹوں کی صورت میں ہو جن میں بچے جو ہیں وہ اپنی جان دے بیٹھتے ہیں اور مائیں ساری عمر سسکتی اور سلکتی رہتی ہیں خواہ وہ منی پٹرول پمپس ہوں جس میں بڑے نقصان کا اندیشہ ہے آپ کی جان جو ہے وہ سٹیک پر جا سکتی ہے آپ ہمارے ساتھ رہیے اور ساتھ آپ کو بتائیں کہ مشین کو جو ہے وہ اٹھانے کا سلسلہ جاری ہے مشین کو اٹھانے کا سلسلہ جاری ہے ابھی یہ مشین جو ہے اسے اٹھایا جارہا ہے اور یہ سارے لوگ جو ہیں وہ مل کر اس مشین کو اٹھائیں گے آپ ہمارے ساتھ رہیے